موسیقی 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 یہ تھا کہ اس کی عدد کمرے ہوا کرتے تھے سب کی اور پھر ہوتا یہ تھا کہ شام کو خاص طور پر بعض اوقات وہ چھڑکاؤ کر کے پانی گا تروکا با کے اور پھر ساری فیملی کھڑی جاتے ہیں وہ لاؤنز میں کبھی میرے خال میں لوگوں کو دیکھیں جیسے اب ہم جس کو لاؤنج کہتے ہیں وہ اوپن لاؤنج تھا جو ویڑا یا سہین جو ہوتا تھا ابھی ہم اپنی جتنے ہی فیملی ڈینرز وغیرہ کرتے ہیں اسی سہین میں کرتے ہیں تو باقی گھر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور سو بلکہ اس کو چھوٹا سامینی سنما بھی ہم نے کنوائٹ کر دیا ہے چلیے جی پھر آپ کو گھر دکھاتے آئیے آئیے جی آئیے شاہر صاحب جی سو دیس اس آور لاؤنج انٹیک لاؤنج ہے آپ یہ مجھے دیکھتے ہیں جی جی ساری تین ہی گھر میں آپ کو سوائے ایک دو چیزوں کے آپ کو سوائے ایک دو چیزوں کے انٹیک ہے یہ فرنسلس یہ سوہ سیٹ دیکھئے یہ میرے پرانے گھر کا مزان کا ہے جب میں نے آنکھ کھولی تھی تب بھی تو یہ شوڈ بھی ہمارے ہندرڈ ڈیرز اوڈ یہ کشمیری آٹ ورک ہے تھوہ این تھوہ کاروینگ کا اور اس کے ساتھ وہ آپ ٹیبل دیکھ رہے ہیں اب یہ اتنی اس کی ابھی بھی ہم نے نیک داشت ایسی کی وی ہے یہ بھی تیبل اتنی ہی پرانی ہے اور یہ ایک درباری سیٹس ہے یہ میں نے ایک دو انڈین فلمز میں بھی دیکھا ہے یہ بھی ہمارے گھر میں تھا کچھ چیزیں میرے بھائی کے پاس ہیں ملکہ اور اس کا بادشاہ کا اور چیئرز وغیرہ لیکن ایک دو سیٹی چیزیں اور یہ بات میں آپ میں لیا ہے یہ بات میں لیا ہے یہ بات کی کلیکشن ہے ہونزا سائیڈ سے من انٹیک کی کسی دکاہ تو آپ کو بیسے سیگل صاحب پسند تھے یا رفی صاحب یا میتھے سرخان صاحب یا رفی سیگل کا اتنا منٹیسٹ لیکن پیلا ریکارڈ ایسا میں نے اپنی پاکٹ منی سے جاکے دس روپے میں انارکلی سے خریدا تھا ملے زیادہ سے یہ جو ہے یہ مجھے پیزنٹ ہوا تھا بشیر احمد صاحب این سی اے کے بارت منیچرسٹ ہے جب شاہدی ہوئی تو انہوں نے یہ باری کام دیا جی یہ پر منیچر کام جو ہے یہ اپنے گھر میں جو میرا گھر یا گوشہ ہے وہ یہ ہے اور یہ یہاں جیدہ بک گزارتے ہیں ابھی بھی کم بک گزرتا ہے میری کوشش ہے لیکن چونکہ زلدگی ابھی بھی تنی مصروف ہے مگر میں ضرور روزانہ کم از کم ایک دیڑ گھنٹہ گزارتا ہوں یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں یا یہ ہے نہیں نہیں I wish I had لیکن کچھ آپ کیوں کہہ لیجئے ون فورتھ آف دیز I must have read بائیگریفیز مجھے کافی نظر آرہی ہیں بائیگریفیز ہسٹری ہسٹری اور لٹرچر ہے لٹرچر ہے اس طرح کی ہسٹری کا حاصل طور پر مجھے شوق ہے پھر ایک ایک میں نے آرٹھ جو کبھی زندگی میں نہیں سیکھا ایک سیکھا ہے جو کوشش کی میں تین چار سال قبل انسی اے کا سٹوڈنٹ بن گیا اچھا جی میں نے کلاسز بقاعدہ اٹم کی ہیں اور وہ ہے کلیگریفی کی یعنی خطاتی تو یہ پھر وہ کلم سارے اور یہ خاص ڈیسک لیا تو یہ خطاتی کی میں نے پھر پیکٹس شروع کی اور یہ کتابیں جو ہیں ان سے سیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں تو خطاتی کا شوق دم سے کیسے آپ کو پیدا ہو گیا میں میں آپ کو اپنا سیکنیچرز کر کے دکھا میں ایسی وہ میٹنگز میں بیٹھا سیکنیچرز جب کرتا ہوں تو مجھے یوں لگا کہ میرے ہاتھ میں فلو ہے اب یہ میں اپنے سیکنیچرز جو ہیں تو یا لیٹس پوز اگر میں نے الحمد و شریف لکھنی ہے تو مجھے آہستہ لکھنے سے ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن سبحان اللہ تو یہ جی تو پھر میں نے سمجھے یہ الحمدللہ رب العالمین جی تو یہ اور فری ہینڈ میں لکھنے کا مجھے جاتا ہے وہ مجھے کلیگرافیس بتاتے رہتے ہیں اس ساتھ کے آہستہ آہستہ لکھو وہ مشکل ہوتا آپ کو وہ میرے لیے درا مشکل ہے لیکن یہ کلم استعمال کرنے کے بعد آپ کو غالب پر شیخ تو سمجھ آیا ہوگا ہے غالب سریر خامہ نوائے سرورش یہی سریر خامہ ہے بلکل بات کے اشارے سے اس سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے کیونکہ یوں آواز پیدا ہوتی تھی جی جی تو اس سے پھر بلکل صحیح آتے ہیں غیب سے یہ مرضی خیال میں اچھا یہ جو ہے یہ آپ کے والد صاحب کی طرح یہ میرے والد صاحب کے مجید لاشری صاحب ایک یہ ہے اور ایک اور بیاز ہے ان کی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں یہ میرے والد شاعر تھے جی اور شاید ہم انہی کی کہلیں ایک جمالیات جو ہے وہ ذوق جمالی وہ وہ ورسے میں ملا ہے مطلب آپ کی شاعریہ فور سٹریٹ میں نظر آتی تھی وہ اپنے کاموں میں اس کو میں خد و خال کو ٹھیک کرتے ہیں کوشش کرتا رہتا ہوں تو ایک دو اشاعر میں ضرور ضرور ہی لوہے ماضی پر چند رنگین نکوش اب بھی مٹے مٹے سے پتاب میں بھی وہ پرسشیں سی وہ قربتوں میں بھی فاصلے سے دراز مزدہ گداز باہیں ہڈا سی طلفیں شمک سے مکڑا جبیں پر آنک قدم میں لفزش نظر میں آسودہ میکدے سے اب یہ سوال میرا منتا ہے کہ کس قسم کی خواتین آپ کو اچھے رکھتے ہیں اچھا خواتین کی طرف چلے ہیں تو دراز مزدگان گداز باہیں گھٹاسی ظلفیں شفق سے آرز اور جبیں پر آنک قدم میں لفزش نظر میں آسودہ میکدے سے ایک طرف خلم ہے کلیگرافی ہے کتابیں ہیں اور ایک طرف جناب یاد برید خوفناک قسم کی گنیں خوبصورت لگ رہی اگر چلنا رہی ہو میرے دو آنر کہ ایک مجھے چیف انیسٹر بازدار صاحب نے اچھا اچھا ابھی یہ جو ابھی کوئی مہینہ پہلے اور ایک مجھے یہ فور کمانڈر رہے ہیں جنرل شاہین پشاور تو ایک انہوں نے پیش کی انہیں ریزنٹ کی دادا پر دادا کی کچھ چیزیں جو ہیں ان میں شامل ہیں آج سا جی سو یہ ہمارا لاؤنج یہ لاؤنج میرا جسے میرا تو باہر ہے مرڈن میرا ہم نے یہ چھوٹی سی ایک اپنی فیملی پوروگرافک گامری جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے یہ سپریس کتنی اچھی آپ نے شکریہ اچھا جی یہ بیڑا ہو گیا یہ سہند وہ بیڑا ایٹ بیئم جس کا ذکر کر رہے تھے یہ اپن ٹو سکائے بھی ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی یہ جالی ہٹ جاتی ہے اور تازہ ہوا موسم بیڑنڈنگ بارش بیڑا اس کے ساری چیزیں ہم نے کور کی ہوئی ہیں اور اب یہ ہماری اس نے سکرین ہے یہ نیچے کر لیں تو یہ سنما بن جا گیا ہے اور یہ ابھی یہ ساؤنڈ سسٹم وگرہ یہ سراؤنڈ سسٹم بھی ہے یہ تو ہے خوبصورت مجر یہ جو دروازہ ہے جی اور یہ جو مجھے بس یہ ایک جس اچھ بپور ای کیم انٹو والڈ سٹی جراؤنگ یہ تو اب پندرہ بیس سال ہو گیا اس بات کو تو وہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا اپنے پرانے سہند اور سو سو آرکیٹیکٹ سے یہ بنوایا کیا اس میں کچھ چیزیں میری سندھ کی کلیکشن بھی ہے کچھ یہاں سے کباڑیوں سے خریدی ہیں اور یہ ادھر ہم اپنے مشاعرے بھی کر لیتے ہیں فیملی ڈنرز کر لیتے ہیں اور دیکھیں جو جھروکے ہیں یہ جھروکے اور ان سے جھانکنے والے لوگ کیا کلچر تھا اور کیا اس سے خوبصورتی اور یادنی ہے آئیے جی پلیز جی پلشیو اپنے اچھا بے ایک آج آپ سے ذرا لیجی نویت کے سوال ہو جائیں اللہ شاید صاحب آپ کے تین صاحب زادے ہیں ماشاءاللہ لیکن بیٹی کی کمی کمی محسوس ہوئی شروع میں تو نہیں بعد میں کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں لڑکے پھر یہ آپ کے ہاتھ ہاتے نہیں تو میں جب اپنے اردگر بھائیوں کے یہ طرف بیٹی دیکھتا ہوں تو وہ ایک تینڈرنیس جو ہے وہ تھوڑی سی مس کرتا ہوں لیکن اب شکر ہے اچھا آپ کے جو بیٹے ہیں بلال بڑے معروف فلم کریں پاکستان کو بڑے کامیاب فلم کریں تو کیسا لگتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ بلال کے والد ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی میرے اپنے والد کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک واحد رشتہ والد کا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑھ کر دیکھ کر خوش ہوتا ہے بے شکر ہے اچھا اللہ شاید صاحب آپ بڑے کامیاب بیروکریٹ تصور کیے جاتے ہیں رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق ہی بیروکریسی کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے بڑا نام پیدا کرتا ہے بڑی خدمت کرتا ہے اور کوئی جو ہے بالکل ہی میں اس کو بہت سمپلیفائیڈ جواب اگر دوں تو وہ یہ ہے مجھے اچھے اور گرے آفیسر میں ایک فرق نگراتا ہے پوزیٹیو مائنڈیڈ اور نیگٹیو مائنڈیڈ چھیک ہے پلاسٹ کوئسٹین پھر پی اچھے لاہور جو ہرٹیکل سے آثورٹی تھی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد اور پھر والڈ سٹی جو آپ کی اڑان ہم اسلام آباد تک دیکھتے ہیں آپ نے تو کوئی کبھی یقین نہیں ہوگی مگر وہ ریزلٹس اور وہ خواب جو ہم نے آپ کے آنے کے بعد یہ تصور کیا تھے کہ والڈ سٹی بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کامیابی فوڈ سٹی جیسے کچھ چیز ہوگائے گی لیکن مجھے ایک آپ کے ایک ایڈمائرر کی حصیت سے مجھے کہلنے دیجئے آپ کے ایک فین کی حصیت سے مجھے وہ ریزلٹس والڈ سٹی میں نظر نہیں آئے اس کی کیا مجھا ہے پہلے تو مجھے بتائیے میں درست ہوں یا خلط ہوں کسی حد تک درست ہے لیکن ایک تو this is a department which is confined to just heritage and that دوسرا یہ ہے کہ کالمنڈی جیسے creative projects happen once a while روز روز اس طرح لیکن having said that ہم نے یونیسکو عوارڈز ون کی ہے اسی جگہ پر شاہی حمام میں جو رسٹوریشن کا تام ہوا ہے مسجد وزیر خان میں جیسا ہوا ہے سٹریٹ تورزم پہلی دفعہ کریٹ ہوئی ہے کہ اب دیلی دروازے کے اندر جا کے دوگرنگیلے رکشے ہم نے دوائز کیے یہ جو نائٹ ٹورزم کریٹ کیا ہے پیلی مرتبہ شہزادوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے ہم نے پورا لٹ اپ کر دیا ہے لاہور فورٹ اور حضوری باگ مسجد اور رنجید سنگھ آئریا اور لوگوں کو ہم نائٹ ٹور اور پرفارمنسز کر سو سو مچ that is being done کتنے نمبر دیں گے بارچری پر اپنے ہم میں ساتھ یا آٹھ کریم ہم آپ کو دست پہ دیکھنا جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ